بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیر وفید سے ہوں گے قید عظم جنورسٹی آپ کو ایک بار پھر دینے جاری ہے موقع بی ایس پروگرامز میں ایڈمیشنز کا صرف بی ایسی نہیں بی ایل ایل بی فارم ڈی پروگرامز میں یہ ایڈمیشنز کا موقع دینے جاری ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون کون سے پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اپلایا کیسے کرنا ہے مکمل ٹیز لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپلایا جب کرنا کون سے کون سے ریکوائرمنٹس ہیں تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلے دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ ہم پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشنز سکالرشپس جوبز میری لسٹ یہ تمام چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ کیں گی ایڈمیشن نوٹس فار انڈرگیجویٹ بی ایس بی ایل ایل بی فارم ڈی پروگرامز آن سیلپ سپورٹ بیسز اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کی اپلائی سٹارٹ ہوگی یہ انیس آٹھ دوزار چوبیس سے ہوگی اور خاص طور پہ فارم ڈی کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی فارم سبمیشن کی وہ تیس نو دوزار چوبیس ہوگی اچھا یہ مختلف ڈپارمنٹس ہیں جنہیں انڈرگیشنز اوپن ہوں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبجیکٹ لیجیبیلیٹی وید منیمم فیفٹی پرسنٹ ریکوائیڈ ایچ ایس ایسی پارٹ ون جنہوں نے پارٹ ورڈ کا چکے ریزالٹ آ چکا ہے تو فیفٹی پرسنٹ منیمم آپ کا اگریگیٹ ہونا چاہیے نیچے بھی فیفٹی پرسنٹ یہ مختلف ڈپارمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کونس سٹوڈنٹس اس میں جو ہے وہ میڈیکل کر سکتے ہیں اسی طرح سے جنہوں نے میٹ فیزیکس ہے وہ سارے کر سکتے ہیں تو یہ آپ آگے ریکوائرمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اوپری میڈیکل والے صرف اپلائے کر سکتے ہیں ای لیول والے جنہوں بیالوجی اکمیسٹی کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ پر انجنرنگ میڈیکل والے دونوں کر سکتے ہیں یہ تو بڑی بڑا اچھا موقع آئی تھیں سو بی ایس بائیو ٹکنالوجی میں جو ایلیجبیلیٹی دی ہے اوپری انجنرنگ والے بھی کر سکتے ہیں بی ایس بورڈ نہیں میں بھی یہاں تک دی گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے مائکرو بیالوجی یہ سارے دیپارمنٹ اچھا اس کے بعد جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہے اس میں فی ای فی سی ایکوالینڈ جو ہے وہ یہ سارے دیپارمنٹ میں چل جائے گی اس کے بعد نیچے اپلائے کے پروسس پہ آتے ہیں تو اپلیکنس کین اپلائے تھواؤن لائن اپلیکیشن سسٹم ایڈ کیو ایو ویب سائٹ کہتے ہیں یونسٹی کی ویب سائٹ یہ والی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ اپلائے کر پائیں گے تکینڈیٹ ویل پرینٹ دا اپلیکیشن پروسسنگ فی انوائز چلان آپ نے جو ہے وہ اون لائن سبمیٹ کرنے مختلف جو پرسنل انفرمیشن ہے ڈاکومنٹس آپ کی ایڈوکیشنل انفرمیشن ہے وہ پوٹ کرنے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پرینٹ نکالنا ہے فی چلان کا اور پھر کیا کرنے پورٹل ویل ڈیپوزٹ فی ڈیوز ان فیور آف دی ٹریئر کہ دیازم یونیورسٹی سلامباد اچھا پھر آپ نے جو ہے وہ فی سبمیٹ کرنی ہے پیٹ چلان ڈیپوزٹ سلیپ آف اون لائن پیمیٹ فار ایڈمیشن پروسسنگ چارجز مست بی اپلوڈڈ اچھا اب جو آپ نے وہ پرینٹ نکالنا ہے تو اس کو کسی بھی بینک میں سبمیٹ کرنا ہے جو بسکلی اس سلیپ کے اوپر بینک مینشن ہوگا تو پھر آپ نے جا کے جو ہے وہ اون لائن ہی اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہوگا ایڈروائز جو آپ کی بسکلی آپ نے ڈاکومنٹس بھی وہ اپلوڈ کرنے اور تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ایڈمیشن کسی کام کا نہیں ہے میں اکثر سٹوڈنٹس کا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ نہیں کرتے اور پھر پنجاب یونیورسٹی باکی یونیورسٹی کے ایڈمیشن ہوئے تو مختلف سٹوڈنٹس کا یہی مسئلہ آیا کہ انہوں نے فی چلان جو ہے وہ سبمنٹ نہیں کیا اور کچھ سٹوڈنٹس کا تو نام آگے لیکن کچھ کا نہیں ہے وہ رو رہے ہیں پھر کوئی حال نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ لسٹ ہے اپلوڈ کرنے اور یہ نمبر اف کوپیز ایک ایک یعنی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہ آپ ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں میں ایک ایک بتانے لگوں تو یہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اچھا اس میں جنرل انفارمیشن میں آپ دیکھیں پرسن میں اپلائے فارمیشن ٹو بی اے بی اے سی اچھا یہاں پہ بھی مختلف ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں کہ ففٹی پرسنٹ والے کر سکتے ہیں باقی مختلف جو چیزیں ہیں بیسک چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اچھا انیجیبیلیٹی میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کا ڈیمیشن نہیں ہوگا ان چیزوں کو آپ نے ہرگز نہیں کرنا یہ اپنے ڈیٹیل میں پڑھ لینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک والن سارٹیفیکیٹس ان کرویجن آف گریڈز انٹو مارکس اپلیکنٹس ہیویں فارنر سارٹیفیکیٹس کا پروائیڈ ایک والن سارٹیفیکیٹس ان کرویجن آف گریڈز یہ فارنر کے لیے ہے سبجیکٹ اپشن تو آل اپٹیکنٹس کین آپٹ فارا میکسیمم آف تھی چائز تین چائز آپ جو ہے وہ جنی تین دپارمنٹ تین پروگرام میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تک اینڈر سیلیکٹنگ آن ہاتھ چوزیز ویل ناٹ بی اپیڈ سبسیکوینٹ لسٹ اگلی لسٹ میں اپیئر نہیں ہوں گے یہ بھی یاد رکھیں دوز ہوسا اگر ایک میں آپ جمع کروا دیں گے فیڈ آکومنٹس تو اگلی چائز آپ کو نہیں دی جائے گی اچھا یہ ساری چیزیں نیچے جو ہے وہ اڈمیشن آن سیل فنانس بیسے یہ ساری مختلف ڈیٹیلز بتائی گئیں ہوسٹل اکمونڈیشن اچھا یہاں پہ یہ چیز بہت امپورٹینٹ ہے دی یونیسٹی ہوسٹل اکمونڈیشن سیل فنانس پروگرام کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ہوسٹل فسیلٹی نہیں دی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہ مکمل شیڈول ہے کہ آپ کی میری لسٹ کب لگیں گی بی ایس بی ایل ایل بی پروگرام کے لیے جو ہے وہ یہ میری لسٹ ہیں فرس سیکنڈ تھارڈ اور اسی طرح سے فارم ڈی کے لیے یہ ہیں نیچے چند ایک امپورٹینٹ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لینی ہے اور مزید بھی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال شکریہ